اگر آپ کے سامنے جو اوقات بیان کر رہی ہوں وہ نوافل سے متعلق ہیں کہ یہ بارہ اوقات ایسے ہیں جن میں ہمارے لئے نوافل کی ادائیگی جائز نہیں ہوتی تو اگر ہم ان بارہ اوقات میں سب سے پہلے دیکھیں تو آپ پانچ نمازوں کو لے لیں کہ فجر کے وقت میں اگر ہم دیکھیں تو صرف دو سنتیں جائز ہیں اس کے علاوہ نہ فجر کی نماز سے پہلے اور نہ فجر کی نماز کے بعد نہ ہم کوئی سنت پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کے نوافل ادا کر سکتے ہیں پھر زہر کے نماز میں پہلے بھی آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں زہر سے اور زہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں آشر کے نماز میں اگر ہم دیکھیں تو آشر سے پہلے آپ جتنے چاہیں نوافل پڑھیں لیکن آشر کے بعد آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے کوئی بھی نفل پڑھنا چائز نہیں ہوتا پھر نماز مغرب میں وہ خالی اس بیس منٹ کا معاملہ نہیں ہے جو آپ نے اثر کے فرائض ادا کر دیئے آپ اس کے بعد کی بات کر دیئے یہاں بالکل جب فرائض ادا کر دیئے تو اس کے بعد چاہے وہ اول وقت میں بھی ادا کر دیئے چاہے اول وقت میں ادا کر دیئے ہوں اس کے بعد پھر نوافل ادا کرناужی نہیں پھر مغرب کے نماز میں اگر ہم دیکھیں تو مغرب سے پہلے نوافل ادا کرنا منع ہے جبکہ مغرب کے بعد بالکل ادا کیے جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح عشاء کے پورے وقت میں آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں پہلے بھی اور بعد میں بھی اس کے بعد آزائیں کہ جو چیز روزانہ ہوتی ہے جیسے اقامت تو اگر کوئی شخص مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے اور تکبیر ہونے لگی اقامت ہونے لگی تو اقامت سے لے کر زماعت ختم ہونے تک مردوں کے لیے کسی قسم کے نوافل ظاہر نہیں ہے البتہ اگر فضل کی نماز کی اقامت ہونے لگی ہے اور بندے کو یقین ہے کہ میں نماز بھی ادا کر سکوں گا یعنی زماعت میں بھی شامل ہو جاؤں گا اور میری سنتیں بھی ادا ہو جائیں گے تو ان کے لئے حکم یہ ہوگا کہ وہ زماعت سے علیدہ ہو کر زلدی سے اپنے سنتیں پڑھیں اور پھر شامل ہو جائیں اور اگر انہیں یہ یقین ہے کہ میں اگر سنتیں پڑھنے بیٹھوں گا تو میری زماعت مچ ہو جائے گی تو ایسی صورت میں ان کے لئے حکم یہ ہوگا کہ وہ زماعت میں شامل ہوں اس کے علاوہ کسی بھی نماز کے اقامت کے بعد آپ نوافل یا سنتیں نہیں پڑھ سکتے اس تو بارہ اوقات جن میں نوافل پڑھنا منع ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہی تھی تو ان میں پانچ نمازوں سے متعلق اور اقامت سے متعلق آپ کے سامنے بیان کیا اب آج ہیں وہ چیز جو ویکلی بیسس پر ہوتی ہے یعنی نمازِ جمعہ تو جب جمعہ کے روز امام صاحب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں تب سے لے کر ختم زمعہ تک کسی بھی طرح کے نوافل ادا کرنا جائز نہیں ہے البتہ جو شخص صاحبِ ترطیب ہو تو اس کے لیے قضا نماز کی اجازت نکلتی ہے اس کے علاوہ سنتِ زمعہ بھی نہیں پڑھی جائیں گے اس وقت پھر آج ہیں کہ ہر وہ خطبہ ہر کوئی بھی خطبہ ہو رہا ہو اس وقت بھی نوافل نہیں پڑھ سکتے چاہے وہ نکاح کا ہو یا نمازِ کچوف وغیرہ کا ہو تو ان خطبوں کے وقت بھی نمازِ نفل نہیں ادا کی جا سکتی پھر ویکلی بیسز کے بعد آپ آ جائیں جو چیز انولی ہوتی ہے سالہ نہ ہوتی ہے یعنی نمازِ عیدین تو نمازِ عیدین سے پہلے بھی یعنی دونوں عیدوں کی نمازوں سے پہلے نوافل پڑھنا منع چاہے گھر میں پڑھیں یا عیدگاہ میں پڑھیں اور اسی طرح عید کی نماز کے بعد نوافل ادا کرنا منع ہے لیکن یہ صرف اس وقت منع ہوگا جب عیدگاہ یا مسجد میں ادا کیے جائیں اگر کوئی شخص گھر میں پڑھتا ہے یا خواتین گھر میں پڑھتی ہیں عید کی نماز کے بعد تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد پھر آ جائیں جو چیز زندگی میں ایک بار ہوتی ہے یعنی حج تو حج کے دوران جب زہر اور عشر ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے میدانِ عرفات میں تو ان دونوں کے درمیان کسی بھی طرح کی سنتیں اور نوافل ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے چار فرض زہر کے پڑھے جائیں گے پھر چار فرض آسر کے پڑھے جائیں گے اس کی تمام شرائط کے ساتھ اسی طرح جب مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے تو اس کے درمیان نوافل پڑھنا منع ہوگا اور اس میں بھی ترتیب یہی ہوگی کہ پہلے آپ مغرب کے تین فرض پڑھیں اس کے بعد عشاء کے چار فرض پھر مغرب کے سنتیں پھر عشاء کے سنتیں اور پھر آخری میں وطر ادا کیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد جب فرض نماز کا وقت تنگ ہو بہت تھوڑا وقت رہ جائے تو ایسی صورت میں آپ سنتیں اور نوافل نہیں پڑھیں گے ڈائریکٹ فرائل شروع کریں گے اور آخری جو مکروح وقت ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیل جو ہماری اٹینشن کو ڈائیورڈ کرنے کا سبب بنے کہ ہماری کنسنٹریشن نماز میں نہ رہے بلکہ اس چیل کی طرف رہے تو پھر اس حالت میں نوافل بھی اور ہر طرح کی نماز پڑھنا بنا ہوگا جیسا بھوک بہت زیادہ لگی ہے کھانا بھی تیار ہے تو اگر نہ کھائیں تو ہماری توجہ